موسیقی 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 ان کو کیا مدد کی جائے کون مدد کرے گا سر ایک تو جیسے ابھی اکولا میں منی سٹیڈیم بنا ہے تو وہ چھتر کے بچے وہاں پیٹے گدہ سانسد جی نے بول دیا ہے تو آ جائے گا تو وہاں تھوڑا سا پرفارمنس وہاں سے بڑے گا کراولی میں ایک گدہ ہے اگر کوچ ملے تو ویسے اب ہمارے آگرا میں تین نئے بچے نئیس کوچ بن کے اور آ گئے ہیں سر تو وہ بھی کافی پریادر کریں گے کریں گے اور سرکار ہی سر جو انہا ہے جیسے اب ایک ہال چاہیے میٹ تو مل جائے گا میل ملنے سے کیا فائدہ ہے سر جبکہ گدہ کب وہ ہال نہیں ہوگا اب کم سے کم بارہ بھائی بارہ میٹر کا گدہ ہے تو پچاس بھائی پچاس کا ہال چاہیے اس میں بیٹھنے کے لیے پیٹس کرنے کے لیے کوئی ٹونیمنٹ کرانا تو اس کے لیے تو ہال ڈال کے چورے بھائیس بھیگے گا گرمی میں نہیں کر سکتے کھلے میں تو میٹ سے پیٹس نہیں کر سکتے تو وہ تو سر سرکار ہی کچھ کرا سکتے ہیں یا کوئی سوہم سویویشن چھتا کچھ کرے سر سوشیل کمار فیسلر کا سر سیل موٹیویٹیڈ ڈیسیپلین ہونا بہت ضروری ہے وہ سب خوبیاں سوشیل کمار کے اندر تھی بہت سیل ڈیسیپلین تھا ہارڈ برکر تھا کوچے جو کے دی ہوئے ٹریننگ کے شدول سے بھی وہ ایک ہاں گھنٹے آدھا گھنٹے زیادہ ہی پیٹس کرتے تھے کوچ چلے جائیں گے وہ کرتا رہیں گے پیٹس تو یہ سیلپ ڈیڈیگیشن سر بہت ضروری ہے ریسلر کے اندر اوپر اولمپک میڈل جیتنے کے لئے ہمارے یہاں کے جو کھلاری ہیں آج جو ریسلنگ کر رہے ہیں ان کا ہمارے بھی ڈیسیپلین ہیں پر اس لیول کا ڈیسیپلین اور سیلپ ڈیڈیگیٹر بور نہیں ہے ہمارے بچوں میں نہیں ہے اور وہ چاہیے تو پیٹس کا ماحل بنے گا تو پچے تو ہیں سر پچے میں پرتیوام کمی نہیں ہے لیکن سو بیدہ نہیں ہے اس میں کوئی کوئی بھی پوچے سو بیدہ نہیں ہے اب سٹیڈیوم میں پورا بارہ بارہ میٹر کا ہال نہیں ہے پچاس بچے ساٹھ بچے پیٹس کرنے آتے ہیں کیسے کریں گے کسی کے چور لگ جائے گی تو اور سر پیٹس کرنے کے لئے ایک اور پراولم ہے ایک بجن میں کم سے کم چار سے پانچ چھے ریسلر رہیں گے تب ہی انہوں کا پیٹس ہوگی اب ایک بجن کا ایک ہی ریسلر ہے اسے پیٹس کس سے کرے گا چھوٹے بجن سے نہیں ہوگی بڑے بجن سے نہیں ہوگی یہ بھی عواب ہے اور جو گاؤں میں اکھاڑے میں کر رہے ہیں انہیں مٹی سے جب تک وہ چڑی پکڑنا مٹی پیٹس ٹھیک ہے سر لیکن WFI کے رول کے انصار ہی بھی پیٹس کریں تب کچھ ہو سکتا ہے اور میری سب کھلیپا اور ستاجوں سے کروڈ نویدھن ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلال لیول کی جو ٹرائلیں ہوتی ہیں جس کٹیگری میں ان میں پرتبہ بچوں کو ضرور کرانے رہا ہے میں نے دیکھا ہے بچے چاہیے ہر بیٹ کے ٹریم دس دس بیٹ کے ٹیگری ہیں گری کو اور مبالکہ میں کم بس آٹھ دس بچے ہی جا پا رہے ہیں UP میں پارچپیٹ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا وہ ہے میری ریکویسٹ ہے میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں سب کھلیپا کوچوں کو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اکھاڑے کے بچوں کو پرتبہ جلال لیول پر کرائیں بہت دو شکریہ بات کرنے کے لیے بھنواز سال سوشیل کمار کے کوچ نیتر پال سنگھ نے ہم سے باتشت کی انہوں نے بتایا کہ یہ سوشیل کمار کی خاصیت کیا ہے وہ اولمپک تک میڈل جیتنے کے لیے کیسے پہنچے کسی بھی کام میں اگر ڈسیپلین انشاثن نہیں ہے تو کسی بھی منزل کو حاصل کرنا ناممکن ہے سوشیل کمار سے سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گروہ سے اپنے کوچ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے تھے لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گروہ سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں آگرہ میں لوڈنگ بورزنگ کی کمی ہے اگر یہاں پر استحابیت ہو تو شاید کھلاریوں کا رہنا خانہ آنا جانا وہ بچے گا اور کھلاری بھی دم لگا کر محنت کرے گا اور تمام صبدہوں کی عوشتہ ہے جب تک اس میں کوپریٹ سیکٹر کی بھاگیداری نہیں ہوگی تب تک تھوڑا سا مشکل کام لگ رہا ہے کیونکہ اب انتراشتی کشتی کی پدتی کافی بدل چکی ہے اب وہ مٹی میں یا خڑوں میں اور چڑی پین پکڑ کر جس طرح سے لوگ یہاں پر لڑ رہے ہیں گاؤں میں لڑتے ہیں لیکن جب ڈسٹک ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں بھاگ لینے کے لیے ان کے کوچ نہیں بھیج پاتے ہیں یہ بڑے ہی دکھت بات ہے